موسیقی 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 خواتین و حضرات آدابرز آج کے اس محفل میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں الیکشن پہ جو ریسنٹلی ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے جس پہ بڑے پیمانے پہ ڈسکشن ہو رہی ہے گلگت بلتستان میں جو ابھی ابھی انتخابات ہوئے ہیں ایز وی سپیک آن سیونٹین تھ آف نومبر تو الیکشن ابھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں نتائج اگرچہ گہر سرکاری یا سرکاری دونوں جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور اب بلکل کلیر پوزیشن ہو گئی ہے کہ کونسی پارٹی کس پوزیشن میں ہے اور کس نے کتنے ووٹ لیے ہیں لیکن ہم پارٹیز کی پوزیشن ووٹوں کی جو تعداد ہے یا جو الیکشن کا پراسس ہے اس میں جانے کے بجائے جو میرا اس وقت فوکس ہے وہ بہت سارے امپارٹن سوالات ہیں جو ان الیکشن کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اور ہر انٹلیکچول زین اس وقت جو ہے ان سوالات پہ ڈسکشن بھی کر رہے ہیں لوگ اور اس پہ گھور بھی کر رہے ہیں اس میں پہلا سوال جیسا کہ ہم نے شروع کیا وہ ہے کہ کیا پاکستان جو ہے میں جو ڈیماکریسی ہے اس کی جو شکل بن گئی ہے وہ کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ اب اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوٹاکریسی کہنا شروع ہو گئے ہیں لوٹاکریسی انگریزی کا لفظ نہیں ہے چونکہ انگریزی میں لوٹا اور لوٹے نہیں ہوتے تو اس لیے یہ لفظ بھی نہیں ہے لیکن اس کو آپ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اپنی پارٹی وفاداریاں تبدیل کرنے والے لوگ جو کسی خاص وقت پہ کسی خاص مقصد کے لیے ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری میں چلے جائیں اپنی امدردیاں بدل دیں یا پھر جیسا کہ ویسٹ کی بعض کنٹریز میں کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ الیکٹیڈ میمبرز جو ہیں وہ ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری میں چلے جاتے ہیں جس کو یہاں پہ جو ہے وہ فلور کراسنگ کہا جاتا ہے تو لیکن اس میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے یہی وجہ ہے کہ انگریزی میں یا فرانسیسی میں جو ہے وہ لوٹاکریسی کا کوئی لفظ نہیں ہے یہ میں نے وزاعت کر دی لیکن یہ اب ہمارے برس اگیر میں اور سپیسیفکلی اردو میں اب اتنی تیزی سے یہ لوٹا استعمال ہو رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ اسطلاح جو ہے لوٹاکریسی کی آئی ڈانو کئی سے پہلے یوز ہوئی ہے یا نہیں لیکن اس کو بھی یوز ہونا چاہیے چونکہ یہ ایک باقاعدہ ایک ترم بن گئی ہے جس کا ہم لوگوں کی زندگی کے ساتھ بہت گہرہ تعلق ہے اور گلگت بلدستان کے الیکشن کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مستقل طور پہ اس لفظ کو ڈکشنریز میں شامل ہونا چاہیے اسی کے ساتھ جو ہم نے شامل کیا ہے جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ ہے دی آرٹ آف الیکشن ریگنگ کہ لوٹاکریسی اور ڈیمارکریسی میں جو ڈیفرنس ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو آرٹ آنڈ سائنس آف الیکشن ریگنگ ہے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوتے ہیں گزشتہ برسہ برس سے مختلف پراونسز میں سینٹر میں ان میں جو ہے وہ کس طریقے سے ان کو رک گیا جاتا ہے اور ان کو ختم کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کیا ہے یہ ساری گفتو ہماری گلگت بلدستان کے حوالے سے ہو رہی ہے تو گلگت بلدستان کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہم بہت سارے وہاں پہ جو اس طرح کی میتھ ہیں اور مغالتیں ہیں جن کو ساتھ ساتھ کلیر کرتے چلے جائیں گے یہ نہیں ہے کہ گلگت بلدستان میں انتخابات ہو رہے ہیں ظاہر ہے ایک مدد سے دو ہزار سے لے کے کسی نہ کسی شکل میں گلگت بلدستان میں جو ہے وہ الیکشن ہو رہے ہیں اور ان الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع گفتگو ہے کہ وہاں لوگ کس طرح ووٹ دیتے ہیں اور ان کے ووٹ کے پیچھے جو ہے ووٹ جو کاسٹنگ ہے اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ زیادہ بڑا جو فیکٹر کیا ہوتا ہے جو ان کو ڈسیجن میکنگ میں مدد کرتا ہے اور وہ کون سے اسباب یا ضروریات ہوتی ہیں جن کے لیے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کا ووٹ کس پارٹی کو یا کس لیڈر کو جانا چاہیے تو اس اسباب سے ہم نے یہ بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ تجزیہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو بار بار الیکشن ہوتے رہے ہیں سپیسیفکلی جو پارٹی بیسیز پہ جو کہ انٹل ریسنٹلی جو ہے وہاں پہ کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا لیکن دو ہزار کے بعد جو رفتہ رفتہ جا کے تو وہاں پہ تھوڑا سا یہ سسٹم اب شروع ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو وہاں پہ انتخابات پہلے جو بڑے انتخابات ہوئے 2009 میں جس میں آلموس اس وقت کی ساری جو پولٹیکل بڑی پارٹیز تھی انہوں نے شرکت کی تو ان کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ایک جو اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اس کی برانچ ہے گلگت بلدستان کی اس نے احصہ لیا گلگت بلدستان کے انتخابات میں اور انہوں نے جو ہے وہ تقریباً بیس سیٹیں آصل کی تو بیس سیٹیں جو ہیں یہ ٹوٹل تینٹیس سیٹو میں سے بیس سیٹیں انہوں نے آصل کی اور یہ بیس سیٹیں جو ہوتی ہیں اس میں سے جو تقریباً چوبیس سیٹیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ ڈارکٹ انخابات ہوتے ہیں چوبیس پہ اور اس کے بعد جو باقی سیٹیں ہیں ان پہ وہ ایک طرح کا نامی نیشن پراسس ہے جس میں خواتین کی سیٹیں ہیں ریزر سیٹیں ہیں یا ٹیکنو کریٹس کی سیٹیں وہ شامل ہوتی ہیں لیکن وہ ساری ملا کے جو تینتیس بنتی ہیں اس میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت جو ہے وہ بیس سیٹیں تھے یہ میں بات کر رہا ہوں 2009 کی اور اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور گلگت میں یہ نتائج آئے آگے جا کے 2015 میں جو ہے وہ انتخابات ہوئے تو 2015 میں اس وقت پاکستان میں اور سپیسیفکلی اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت تھی اور اس وقت گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ کی جو زیلی تنظیم ہے یعنی پاکستان مسلم لیگ جو گلگت بلتستان اس کا جو چپٹر ہے اس نے وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ 22 سیٹ ہیں لیگ ان 33 سیٹوں میں سے یہ دو جو پریویس الیکشن ہیں اب ان الیکشن کی وقت سے ایک گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ تاثر بڑا پختہ ہو گیا کہ اس خطے میں یہاں کے عوام جو ہیں وہ کسی ایسے شخص کو ہی ووٹ دیتے ہیں جس کا تعلق پاکستان میں برسر اقدار یعنی رولنگ پارٹی کی پارٹی کے ساتھ ہو تو اس کی مثال کے طور پہ جو ہے وہ یہ فیکٹس اور فیگرز جو ہیں وہ پیش کیے جاتے رہے ہیں اور ان کی بنیاد پہ بڑے پیونے پہ یہ تجزیہ بھی کیا جاتا رہا کہ چونکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا عمومی روجان یہ ہے کہ وہ اسلام آباد میں جو بھی رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کو گلگت بلتستان میں الیکٹ کرنا پسند کرتے ہیں اب اس پہ لوگوں نے بہت زیادہ تجزیہ کی اور سوالات اٹھائے جن میں سے ایک بڑے موتبر اور قابل اترام صافی جو ہیں انہوں نے آج بھی اٹھایا اپنا ایک کالم میں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر انہوں نے ساتھ لگایا کہ وہاں پہ جو انتخابات کے حوالے سے یہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں لوگ ووٹر اس پارٹی کو دیتے ہیں جو پاکستان میں رولنگ پارٹی ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے دو وجوات ہو سکتی ہیں چونکہ یہ چیز جو ہے وہ باقی پاکستان میں نہیں ہیں یہ صرف گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہے اور ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ بہت زیادہ موقع شناس ہیں اور وہ موقع کی مناسبت سے یہ دیکھتے ہیں کہ جو حکومت اسلام آباد میں بیٹھی ہے چونکہ فنڈز وہاں سے آنے ہیں جو بھی حکم ہے وہاں سے آنا ہے اختیارات وہاں سے آنے ہیں تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسی کو ووٹ دیے جائیں تاکہ ہمارے کام جو ہیں وہ ہو سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہے دوسری وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر چونکہ یہ بڑے سینسٹی ویریئے ہیں بائی داوے ان کو سینسٹی ویریاز کہا جاتا ہے فر منی منی ریزن تو اس لیے ان میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی حکومت ہو جو پاکستان میں برسر اقدار یا رولنگ پارٹی کے ساتھ سیم پیج پہ ہو تاکہ کسی قسم کے کسی کانٹرادکشن کے بغیر یا کسی قسم کی کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ایک ایزی قسم کی جو ہے وہ ریلیشنشپ چلتی رہے اور اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ پرابلم دونوں طرف سے کسی کو فیل نہ ہو تو اس حوالے سے یہ آپ یوں سمیلیں کہ اس بیس پہ باقیدہ جو ہے وہ ایک رائے ڈیولپ ہو گئی گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر کے حوالے سے اور اب یہ ڈسکیشن شروع ہو گئی کہ نیکسٹ کمنگ جو الیکشن ہو رہے ہیں جولائی ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو میں آزاد ٹونٹی ون میں آزاد کشمیر میں اس میں بھی نتائج اسی قسم کے ہوں گے کہ پاکستان میں جو برسر اقدار پارٹی ہے اسی کا جو وہاں پہ چپٹر ہے آزاد کشمیر کے اندر ان کو بڑی باری ایکسریت ملے گی تو اس حوالے سے یہ جو ہے اس کے ساتھ دو تین چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا اس لیے نہیں ہوتا کہ پاکستان پورے میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اسلام آباد میں انتخابات ہو رہے ہیں تو بلوجستان میں بھی ہو رہے ہیں سندھ میں بھی ہو رہے ہیں اور پختونخواہ میں بھی ہو رہے ہیں تو لوگوں کو اس چیز کا پہلے نہیں پتا چلتا کہ سینٹر میں کون جیتنے والا ہے یا کون آرنے والا ہے سوائے اس کے ہے کہ جو لوگوں کی بیسٹ قسم کی گیس ہوتی ہے اس کے علاوہ لیکن وہاں چونکہ الیکشن ایک وقت میں ہوتے ہیں اس لیے یہ ایز ای فیکٹر یوز نہیں ہوتا لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور اس فیکٹر کی موجودگی میں جو ہے وہ الیکشن پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو بہت ہی ایک عام اور سادہ قسم کا جو ایک ایکسپلینیشن پیش کی جاتی ہے کچھ دانشور الکوں کی طرف سے وہ یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے تو یہ ڈیفرنس آف ٹائم جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ ازاد کشمیر یا گلگت بلدستان میں ہمیشہ انتخابات الگ ہوتے ہیں تاکہ پاکستان میں جو سیٹنگ گاورمنٹ ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا یعنی یہ ٹائم سیٹنگ جو ہے اس کو چینج بھی کیا جا سکتا تھا چونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے الیکشن کو انفلونس کرنے والا فیکٹر ہے جس کی موجودگی میں الیکشن کو فیئر نہیں کہا جا سکتا تو اس لیے ان کو ان کا ریسک ایجل کر کے ایسا ٹائمنگ جو ہے وہ رکھی جا سکتی تھی کہ یہ پاکستان کے انتخابات کے ساتھ مہچ ہو لیکن ایسا نہیں ہوتا ایک اور رائی یہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا کہ یہ چونکہ سنسیٹیو جو ہے وہ علاقے ہیں ان کے اندر کیا اوپینین ہے عوام کی کیا اوپینین ہے مختلف ایکٹیویسٹ گروپس کی کیا اوپینین ہے مختلف نن گاورنمنٹل ارگنائزیشن کی کیا اوپینین ہے اس کو بڑا حساسیت سے کیونکہ سنسیٹیویٹی ہے تو اس کو بڑی حساسی سے دیکھا جاتا ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ساری جو آرائیں ہیں اوپینینز ہیں سکول آف تارٹس ہیں یا نیریٹیوز ہیں ان کو زیادہ تک کنٹرول کیا جائے تو ظاہر ہے اگر یہ کوشش کی جاتی ہے تو پھر وہاں کا جو سب سے بڑا فورم جہاں پہ جا کے عوامی اوپینین ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے وہاں کی قانونساز اسمبلیز اور ان کے جو میمبرز ہوتے ہیں اس لیے ان کا کنٹرول تو ضروری ہے اور اسی وجہ سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں جو انتخابات ہوتے ہیں ان کو پورے طریقے سے کنٹرول کر کے ایک کنٹرول پراسیس میں کیا جاتا ہے جہاں پہ رائے آموں کو بھی کنٹرول کر کے تو اپنی مرضی کے جو ہے وہ نتائج نکالے جاتے ہیں اس کی ملٹیپل ایکسپلینیشنز ہیں اور ان کی جو ہے وہ مختلف تشریح کی جا سکتی ہے لیکن میں بات کر رہا تھا کہ جو میتھ اور نیریٹیو جڑے ہوئے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے انتخابات کے ساتھ وہ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ انتخابات فیر ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں کیا ان میں دانلی ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے یا یہ میں سیاستانوں کے ایس یوزیل جو ہے وہ الزامات ہیں جب نتائج ان کی توقعات کے بریکس یا اس کے مطابق نہیں نکلتے تو وہ پھر اس طرح کی الزام تراشی جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں جس طرح کے ایف گلگت بلتستان میں ہوا تو اس بات کی ہم وضاعت کرتے ہوئے تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جانا چاہیں گے کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں مثلا الیکشن جو ہے ایک بہت ہی پرانا کانسپٹ الیکشن میں ریگنگ کا یا دانلی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بیلڈ باکسز اٹھا کے بدل دیں بیلڈ باکسز کھول کے تو ان میں ووٹس کی جو ہے وہ ائر فیر کر کے ایک کانڈیڈیٹ کے دوسرے میں ڈال دیں کچھ کے ضائع کر دیں یا پھر یہ ہے کہ آپ کچھ ایسے ووٹ کاسٹ کریں جو کہ قابلے کاسٹنگ ووٹ نہیں ہیں کہ مثلا کچھ لوگ دت ہو گئی ہے کچھ لوگ اس حلقے میں نہیں رہتے دوسرے حلقے میں رہتے ہیں ڈیبل بوٹ ریجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے بہت سارے ایسے ایک شخص دس دس بیس بیس بوٹ کاسٹ کرتا ہے سو جو ملٹیپل طریقے ہیں جن کو آپ روایتی الیکشن ریگنگ کے طریقے کہہ سکتے ہیں تو ان میں سے اگر سب سے انکار کر دیا جائے گلگن بلدستان کے موجودہ انتخابات کو سامنے رکھے کہ وہاں پہ کوئی بیلڈ باکس بھی نہیں بدلا باکسز بھی نہیں چینج ہوئے گنتی میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوا کوئی کسی پہ جبر اور پولنگ سٹیشن پہ قبضے والی واردات بھی نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود جب آپوزیشن پارٹیز یہ اعلان کرتی ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ جو نتائج آئے ہیں وہ ہماری توقعات کے بریکس ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ دان لی ہوئی ہے تو پھر یہ ایک ایسا کوسٹن بن جاتا ہے جس کو ڈیپلی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو میں نے اس پہ جو انویسٹیگیشن میں اپنے طور پہ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے ایسے بڑے بڑے فیکٹرز ہیں جو الیکشن ریگنگ کے زمرے میں آتے ہیں وہاں اس کو پری پولنگ ریگنگ کہہ لیں جو انہوں نے اس کو کلازیفائی کیا ہوا ہے لیکن سٹیل اس اے پری پولنگ اور پوسٹ پولنگ ریگنگ ہے یعنی الیکشن سے پہلے آپ نے کوئی ایسا اربا اختیار کیا یا اس کے بعد نتائج بدلنے میں کیا لیکن بیسیکلی سادہ زبان میں یہ ریگنگ جس کو ہم دان لی کہتے ہیں وہی ہے تو کیا یہ جو ہے پری پولنگ ریگنگ کی کوئی اتنی شدید شکل بھی موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان علاقوں میں جو آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان میں انتخابات ہوتے ہیں اس میں کچھ فیکٹر ایسے ہیں جو بیلڈ باکس چینج کرنے سے پولنگ سٹیشن پر قبضے کرنے سے اور بالکل ایک کھلے طریقے سے انتخابی نتائج تبدیل کرنے سے بھی زیادہ خطرناک اور زیادہ بڑے ہوتے ہیں اس میں ایک جو ہے وہ عربہ ہے undue influence اب undue influence کیونکہ انگریزی کا لفظ ہے اور میرے خیال میں ہماری زبان میں اس کے متبادل کو اس طرح کا لفظ نہیں جو پوری اس کی کیفیت کو ظاہر کرے اس لیے لوگ اس کو بڑی lightly لیتے ہیں اور اس کی جو خطرناکی ہے اور اس کا جو damage ہے اس پہ غور نہیں کرتے undue influence کا مطلب un کا مطلب ہے نا اور ڈیو کا مطلب ہے کہ جو ایسا influence ایسا حصر جو آپ کو کسی پہ exercise نہیں کرنا چاہیے اس کو آپ undue جو ہے وہ influence کہتے ہیں as for example کوئی authority ہے یا somebody is in power so they are using their powers are using their authority to influence somebody's decision that's called undue influence کہ unduely آپ کسی کو فیصلہ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں مثلا وہ election کے بارے میں candidate کے بارے میں یا کسی party کے بارے میں decision کرے اس influence کی شکل میں تو اس influence کی شکل میں some time that influence could be as fatal یعنی اتنا زیادہ ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے کہ اتنا boxes جو ballot boxes ہیں ان کو change کرنے سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کو اتنی شیدت سے زیرے بیس نہیں لاتے اور نہیں اتنا خطرناک factor جو ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں وہ undue influence کیا ہے جو گلگت بلدستان میں exercise ہوا ہے اور آزاد کشمیر میں exercise ہوگا اور گزشتہ پچاس ساٹھ سالوں میں جب بھی کبھی وہاں پہ election ہوئے تو اس undue influence کو اتنے خوفناک طریقے سے dangerously اور بے رہمی سے use کیا گیا کہ انتخابی نتائج جو ہیں وہ change کر دیے گی تو اس undue influence کو کس طرح use کیا جاتا ہے کہ جو authorities ہیں people in power میں بیٹھے ہوئے ہیں خطرناک طریقے ہیں خواہ وہ bureaucracy میں ہوں خواہ وہ intelligence agencies میں ہوں خواہ وہ military اور paramilitary organizations میں ہوں خواہ وہ law enforcement agencies میں ہوں عدلیہ میں ہوں یعنی جو بھی a person with the power اس system کا حصہ ہے وہ اس undue influence کو exercise کر سکتا ہے اب اس کے طریقے کیا کیا ہیں ان میں سے ایک جو بہت ہی کامن طریقہ ہے اور جو انتہائی ناقابل بیانات تک جو ہے وہ خطرناک طریقے سے نتائج بدلتا ہے وہ ہے election سے پہلے electable لوگوں کو party change کرنے پہ مجبور کرنا یعنی آپ اپنا influence exercise کر کے تو ان کو یہ decision کرنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایک party چھوڑ کے دوسرے میں چلے جائیں اور چونکہ وہ electable لوگ ہیں اور اس میں almost یہ تیہ ہوتا ہے یعنی 100% نہ سائی لیکن 80% تک یہ sure ہوتا ہے کہ چونکہ انہوں نے جیتنا ہے اس لیے وہ جس party میں بھی جائیں گے وہ party جیتے گی so the people in power جس party کو جیتانا چاہتے ہیں یا جس کے ساتھ وہ امدردی رکھتے ہیں یا جس کے خیال میں جس party کو power کے corridor میں آنا چاہیے وہ اس طرح کے لوگوں کو اپنے influence کے ذریعے یہ decision کرنے پہ مجبور کرتے ہیں اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں جو انتخابی election process کی history ہے right from 1947 سے لے کے تو جہاں کہیں بھی انتخابات ہوئے تو آپ حیرت انگیز طور پہ دیکھیں گے کہ hair election میں اس طرح کا undue influence جو ہے وہ انتائی بے رہمی سے use کیا گیا اور وہ اتنا واضح clear اور دو ٹوک قسم کے طریقے سے وہ influence use ہوا کہ اس کے نتیجے میں election کے جو نتائج تھے وہ قطعی طور پہ بدل گئے اور اس میں آرنے والی party ہیں جو ہیں وہ جیت گئی اور جیتنے والی party ہیں ہار گئے اس میں اگر ہم detail میں جائیں تو ہمیں right from back اس سے شروع کرنا پڑے گا 50 سے لے کے اور یہ سارا یعنی اس کی ایک بڑی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں وہ ایوب خان کی جو rigging تھی جس میں فاطمہ جناہ کو جو ہے وہ انتخابات سٹیل کیے گئے ان سے اور اس میں جو ایک control democracy کے تحت وہاں پہ جو member of جو بلدیا تھی اداروں کے member تھے ان کو influence کیا گیا through deputy commissioners through تاثیل دار اور through جو bureaucrates اور ان کو ایوب خان کے حق میں vote دینے پر مجبور کیا گیا یہ ایک example تھی لیکن سوائے ایک آز election کے جس میں شاید election کا سارے نتائج ہی بدل دیے گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی ایسے process کے ذریعے کسی ایسے act or action کے ذریعے کسی ایسے عمل کے ذریعے جب آپ election کے پورے پورے نتائج ہی بدل سکتے ہیں اور اس کو آپ داندلی نہیں سمجھتے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو ہے وہ fairness کے جو basic principles ہیں اس کے خلاف ہے چونکہ ظاہر ہے کہ آپ ایک vote اگر پورے election process میں ثابت کر دیتے ہیں کہ کسی ایک candidate کا ایک vote کہیں غلط use ہو گیا یا غلط cast ہو گیا تو آپ پورے انتخابات کو challenge کر سکتے ہیں اور آپ کا right منتا ہے کہ آپ دو بارہ انتخابات کی بات کریں چونکہ ان انتخابات کو rigged انتخابات سمجھا جائے گا legally ethically and politically لیکن جہاں آپ پوری پوری seat ہیں اور پورے پورے candidate جو ہے وہ misuse کر لیں یا ان کو misplace کر لیں یعنی یہ misplace ہو گیا کہ undue influence use کر کے تو آپ candidate کو ایک party سے اٹھا کے دوسرے میں رکھتے ہیں اس کی تازہ ترین مثال آلیا انتخابات میں جو جس میں موجودہ پرائم minister صاحب جو ہیں وہ elect ہوئے تھے اس میں پنجاب میں انتخابات سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو seatیں تھی ان کے member of assembly تھے ان کی ایک بہت بڑی تعداد رات و رات اپنی party چھوڑ کر یہ اقدار میں آنے والی party کے ساتھ جا ملے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ خود ہی یہ initiative نہیں کرتے کہ خود ہی بیٹھے بٹھائے رات کو انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے party change کرنی ہے چونکہ obviously یہ اقدار کا مسئلہ نہیں ہوتا جیسے کہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ بڑے cunning ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون win کرنے جا رہا ہے اس لیے وہ وقت سے پہلے اس طرح کے wisdom سبر پور قسم کی decision جو ہیں وہ کرتے ہیں یا چونکہ یہ بہت بڑے اپارچونسٹ ہوتے ہیں اور انہیں اس چیز کی بنگ لگ جاتی ہے کہ انتخاب کون جیتنے والا اس لیے decision کرتے ہیں لیکن یہ بات correct نہیں ہے آداد و شمار کی روشنی میں چونکہ اگر آداد و شمار دیکھے جائیں تو یہ لوگ اگر جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں نہ جائیں تو ان کی پارٹی کوئی اقتدار ملے گا اور اس بات کا ان کو بھی پتا ہوتا ہے چونکہ یہ ساری numbers کی گیم ہوتی ہے اور جس پارٹی کو وہ abandon کر کے تو دوسری کو join کرتے ہیں اس میں اور اس کے بعض وقت جو ہے وہ آر جیت میں وہ بہت کم ممران کا جو ہے وہ رہ جاتا ہے جیسے میں نے آپ کے گزشتہ انتخابات میں پنجاب assembly کی مثال دی تھی کہ finally few seats پہ جو ہے وہ جا کے تو decision ہو گیا تھا یا ابن مرکز میں جو اس وقت حکومت ہے سینٹر میں پاکستان میں اس کی جو ووٹنگ کی تناسب ہے اور جو دوسری اس بے اختلاف کی پارٹی تھی اس میں جو ہے وہ بہت کم مارجن ہے اور وہ مارجن انہی لوگوں سے بہت کم ہے جو آخری وقت میں پارٹی چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے تھے تو اگر وہ پارٹی چھوڑ کے دوسری طرف نہ جاتے تو ان کی اپنی پارٹی برسر اقدار آتی اور اس کا ان کو بھی بتا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ ایک طرح کا انڈیو انفلوینس خوف لالچ اور دباؤ کا تو میں نے عرض کر دیا یہ یوز کیا جاتا ہے جو الیکشن کی ریگنگ کا ایک سب سے خوفناک اور بنیادی طریقہ ہے جس کی موجودگی میں باقی سارے روایتی طریقے جو ہوتے ہیں الیکشن کے وہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں اب اس کی مثال جو ہے وہ موجودہ جو گلگت بلدستان میں انتخابات ہوئے ہیں اور اس میں اگر آپ سارے الکے میں جو کانسٹیچونسی کے کانسٹیچونسی وائز آپ اس کا تجزیہ کرتے جائیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس وقت جو سینٹر میں گاورمنٹ آف پاکستان جو عمران خان صاحب کی قیادت میں ہے اس کو وہاں پہ جو آٹھ یا نو سیٹیں ملی ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ ممران جو ہیں وہ لوگ ہیں جو ریسنٹلی پاکستان مسلم لیگ چھوڑ کر اس میں شامل ہوئے ہیں پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی بالکل اسی پراسس کا حصہ ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا چونکہ اگر یہی لوگ وہاں پہ ٹھہرے رہتے تو پارٹیوں کے جو انتخابات کے حوالے سے جو ووٹنگ کے حوالے سے جو تناسب تھا وہ وہاں پہ رہتا اور ظاہر ہے کہ اس میں آج جیت کا مسئلہ جو ہے وہ اس طرح نہیں آتا ہے چونکہ اب بھی جو ان لوگوں کے شامل ہونے کے باوجود یعنی ان کے جیتنے والے آٹھ میں سے اگر چھے یا پانچ یا سات جو ہیں وہ دوسری پارٹی چھوڑ کے آئے ہیں اور وہ الیکٹیبل تھے اور ان کو باقاعدہ ایک سمجھا جاتا تھا کہ جس پارٹی میں بھی ان کے انتخابات جیتیں گے تو انہوں نے اگر پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں آئے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈیو انفلوینس اور پیپل آف پاور جو ہیں ان کا کس حد تک جو ہے ان پہ اسرورسو ان پہ دباؤ ان پہ لالچ یا ان پہ خوف جو ہے وہ یوز کیا گیا اور اس کے نتیجے میں یہ انتخابات ہوئے اور اگر آپ کسی بھی طریقے سے ان کو بریئے ذمہ قرار دے دیں کہ یہ انڈیو انفلوینس میں نہیں بھی آتے تو پھر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی ممبر جس نے کہیں کہیں سال تک وہ کسی پارٹی کے باطورے ورکر باطورے لیڈر اور ایون باطورے اسمبلی ممبر راہ ہے اور وہ ایک نئے انتخابات سے چند دن پہلے یا چند ماہ پہلے اس طرح کا ڈیسیجن کرتا ہے تو کیا یہ پولٹیکلی ایتھکلی اور ڈیمارکریسی کے جو اپنے سٹینڈرڈ ہیں ان کی موجودگی میں کیا یہ کوئی جسٹیفائی ایبل ڈیسیجن ہے جس کو ایک ڈیمارکریٹک اور فری سوسائٹی میں جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کیا دنیا بھرکی ڈیمارکریسیز میں جن کو ہم ایک بڑی تنقیدی نظر ڈالنے کے بعد بھی ہر طرح کے ٹرائل پہ ڈالنے کے بعد بھی ان کو ڈیمارکریسیز مانتے ہیں کیا اس کے اندر جو پولٹیکل ورکرز ہیں یا ممبر آف تی کانسٹیچوینٹ اسمبلیز ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کانڈیڈیٹ کے طور پہ انتخابات لڑنا چاہتے ہیں کیا وہ کوئی اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں اور کیا اس طرح کی حرکت کرنے کے بعد ان کے لیے جو ہے وہ الیکشن جیتنے کے چانسز کی ساتھ تک رہ جاتے ہیں انفارچنیٹلی اس طرح کے واقعات ویسٹ کی کچھ ڈیمارکریسیز میں ہو رہے ہیں اور خوصصاً ایسے علاقوں میں ہو رہے ہیں جہاں پہ ہماری طرح کے کچھ لوگ بڑی تعداد میں آکے آباد ہو گئے ہیں اور نہ صرف آباد ہو گئے ہیں بلکہ ان کانسٹیچوینٹسیز کے اندر ان کی کانسٹیچوینٹسیز کے اندر ان کی کانسٹیچوینٹسیز کے اندر ان کی کانسٹیچوینٹسیز ہے اس میں ہمیں اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں کہ کچھ ممبرز جو ہیں انہوں نے آخری وقت میں پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں گئے اور وہ انتخابات بھی جیت گئے لیکن بیسیکلی جو اوریجنل یہاں کی جو پاپولیشن ہے اس کے اندر اس طرح کی ارکات و سکنات کو بہت غلط طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بیدی پیسیج آف ٹائم کانڈیڈیٹ کی ریپوٹیشن اس کی کریڈیبلیٹی اور اس کے فیوچر کی جو چانسز ہوتے ہیں اس کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے لیکن بہرحال یہ تو خیر بات ادھر نکل گئی بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیو انفوینس کا جو ایکسرسائز ہے یہ دیفینٹلی ایک بہت بڑا حربہ ہے الیکشن میں ریگنگ کا یہ کلیر کٹ قسم کی ریگنگ ہے اور اس کو ہم لوگوں کو اس طریقے سے لائٹ نہیں لینا چاہیے تو گلگٹ بلدستان میں یہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں اگر ہم اس فکٹر کو بھی جو ہے اگنور کرنے تو پھر بھی جو رولنگ پارٹی ہے اس نے جو جیسا کہ پہلے میں نے عداد شمار بتائے کہ 2009 میں رولنگ پارٹی نے کتنے سیٹیں لے لی تھی 20 سیٹیں اور 2015 میں رولنگ پارٹی نے 22 سیٹیں لے تھی اور اس کے مقابلے میں اب جو ہے رولنگ پارٹی نے وہ نصف سیٹیں لی ہیں اور وہ سادہ ایکسر تک بھی نہیں جا سکتی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رولنگ پارٹی یہ موجودہ رولنگ پارٹی الیکشن میں جو ہے وہ رنگنگ کرانے میں ناکام رہی ہے یا یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ان کا جو انڈیو انفوینس تھا یا جو پاور تھی آتھوریٹی تھی اس کو یہ استعمال کرنے میں ناکام رہے ہیں اور کیا آج جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ ان انتخابات میں دان لی ہوئی تو کیا ان کے لیڈروں اور دانشوروں کے پاس اس بات کی کوئی ایکسپلینیشن ہے کہ 2009 کے انتخابات میں اور 2015 کے انتخابات میں اس حکومت کی نسبت جو انہوں نے دوگنی سیٹیں لی تھی کیا وہ بغیر کسی انڈیو انفوینس کی تھی یا اس میں انہوں نے انڈیو انفوینس یوز کیا کیا انہوں نے اپنی آتھوریٹی کو مسیوز کر کے وہ سیٹیں لی تھی اگر نہیں لی تھی تو کیا وجہ ہے کہ چند سال پہلے ان کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ اتنا زیادہ تھا اور اب یہ عالت ہے کہ ان کو دو سیٹیں جو ہے ملی ہیں یا تین سیٹیں ملی ہیں اور کسی کو صرف ایک سیٹ ملی ہے یعنی جو پارٹی اقتدار میں بیٹھ کے اسلام آباد میں رولنگ ایلیٹ میں شامل ہوتی ہے تو وہ بائیس سیٹیں لیتی ہے لیکن وہ باہر نکل جاتی ہے تو صرف ایک سیٹ لیتی ہے یا دو سیٹیں لیتی ہے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ داندلی ہوتی ہے تو اس کا ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر گلگت بلتستان کے اندر جیسا کہ وہاں کے کچھ دانشوروں کا خیال ہے کہ آج تک کوئی انتخابات آزادانہ اور فری اور فیر نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہاں ہر انتخابات میں داندلی ہوتی ہے ہر انتخابات میں داندلی کے روایتی ٹیکٹس کے علاوہ انڈیو انفلوینس منیپولیشن کانڈیڈیرز کو جو ہے ایک پارٹی سے نکال کے دوسرے میں ڈالنا ایلیک ٹیبلز کی جو ہے وہ ٹریڈنگ جس کو آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں اور یہ سارے چیزیں ملا کے تو وہاں انتخابات میں جو ہے وہ داندلی کی جاتی ہے اگر اس کو ہم اس فیکٹر کو بھی چھوڑ دیں تو جو اگلہ فیکٹر ہے کہ اگر ہم ان لوگ کو آزاد مان لیں کہ یہ جو ایک پارٹی چھوڑ کے دوسرے میں جاتے ہیں اور ایک دارک میں جو ہے یہ پوری سیچوئیشن ہی بدل کے رکھتے تھے تو یہ آزاد لوگ ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اگر ان پر کوئی انفلوینس نہیں ہے تو یہ کس کو ریپریزن کرتے ہیں چونکہ ظاہر ہے کہ کسی بھی الکے میں انتخاب کے لیے آپ کوئی جو بھی آپ کا کوئی پارٹی پروگرام ہوتا ہے کوئی منشور ہوتا ہے کوئی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کوئی آپ کے نعرے ہوتے ہیں یا نظریات کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کی ایک کانسٹیچونسی میں ایک کارڈر تیار ہوتا ہے جو آپ کے لیے ووٹ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یہ لوگ جو ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان کی پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں ہمیشہ اور یہ کوئی بھی ریجیم چینچ ایک پارٹی کو اٹھا کے دوسری پارٹی کو لے آنے میں اور اقتدار کی اکھاڑ بچار میں بنیادی اور قلیدی کردار ادا کرتے ہیں کیا یہ لوگ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ملک کی کوئی انویزیبل فورسز کوئی طاقتور پیپل آف پاور آپ جن کو کہتے ہیں ان کے نمائندہ ہیں جن کو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ پالیٹکس میں ایس ای فلوٹنگ گائز جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور جب کبھی ضرور پڑتی ہے ان کو اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ میں سمیتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے انتخابات ہوئے ہیں اس میں انفارچنیٹلی جو رولنگ پارٹی ہے اس کو نہ صرف سادہ ایکسٹیل سے بھی محروم ہو گئی بلکہ اب وہ اپنے نیکسٹ جو گاورمنٹ فارمیشن ہے اس کے لیے وہاں کی آزاد جو کانڈیڈیٹس ہیں ان پر ڈیپنڈ کرتی ہے وہ آزاد کانڈیڈیٹس کے حوالے سے بھی بہت ساری اس طرح کی ڈسکیشن جاری ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کانڈیڈیٹس کے لیے بھی باتورِ آزاد امیدوار جیتنا ایک بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن کام ہے لیکن اس کے باوجود وہاں کچھ ایسے ریمارکیبل لوگ ہیں جنہوں نے ہر طرح کے پریشر جس میں پارٹی پریشر سے لے کے تو دوسری جو پاورز کے پیکٹس ہیں ان کے پریشر سے باہر نکل کے تو ایک رول جو ہے وہ پلے کیا اور کچھ سیٹیں لی ہیں تو اس حوالے سے یہ اب چپٹر تو آل موسٹ کلوز ہو گیا ہے لیکن اس چپٹر سے ایک بڑا سوال جو آگے اٹھے گا وہ گلگت بلدستان کے فیوچر کے بارے میں ہوگا جو کہ یہ اب آل موسٹ ہے ہے کہ گلگت بلدستان کو صوبہ بنانے یا اس کو کسی طرح کی جو ایڈمنیسٹریٹیو جو تبدیلی ہے اس میں لائی جائے گی تو اس میں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے کوسچن ایبل قسم کے انتخابی پراسس کے آپ الیکشن ریگنگ کے ذریعے الیکشن کی کریڈبلیٹی کو ضائع کر کے یا الیکشن کا جو پبلک کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس کو اس کی بالکلی ادم موجودگی میں اگر ان انتخابات کو بیس بنا کے تو آپ گلگت بلدستان کے فیوچر کا ڈیسیجن کرتے ہیں تو آپ یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ یہ ڈیسیجن ان عوام کی فری ویل اور ان کی پارٹی سپیشن کے ذریعے ہوا ہے تو اس کا بہتر حال یہ ہے کہ گلگت بلدستان کے فیوچر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے وہاں کے عوام سے سپیسیفکلی اس بات پہ رائے لی جائے کہ وہ اپنے آپ کو کس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں کیا وہ اپنے علاقے کی جو ہے وہ خودمختاری وہاں کی جو ہے اپنی ریاستی جو ایک شکل ہے اس کی بالی چاہتے ہیں یا وہ کسی طرح کا کوئی عصہ ڈیفرنٹ قسم کا ایرنجمنٹ جو بھی پروپوزل ہے اس کو ایک ریفرینڈم کی شکل میں یا ایک جو ہے وہ ووٹنگ پروسس میں ڈال کر عوام کی برائے راستر آئے زیادہ مناسب ہوگا لینا پجائے اس کے کہ اس طرح کے الیکٹیبلز کے ذریعے وہاں کے عوام کے فیوچر کا ڈیسیجن کرایا جائے جن کی کریڈیبلیٹی پہ اور جن کی ایتھنٹیسیٹی پہ جو ہے وہ بہت بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور ان میں سے کہیں ایسے سوالات ہیں جن کا عربہ بے اختیار جواب نہیں دے سکتے تو آج کی گفتگو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے کھڈا آکھر سبسکرائب تاک ٹی ویوٹیوب چینل اور پیشتہ نوٹی فکیشن پڈن